بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کے مراقض بدلتے رہتے ہیں دیکھیں کبھی علم کا مرکز کوفہ تھا کبھی بسرہ کبھی بغداد کبھی کرتبہ کبھی اشبیلیہ کبھی تھٹھا کبھی دہلی کبھی سمرکند اور کبھی بخارہ اس سے معلوم ہوا کہ گویا علم کے مراقض بدلتے رہتے ہیں علم سفر کرتا رہتا ہے علم کسی ایک جگہ سے نہیں ملتا حصول علم کے لیے اسفار کیے جاتے ہیں اور انسان سفر سے بہت کوئی سیکھتا ہے گزشتہ جنوں جامعہ الرشید کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد صاحب نے سمرکند اور بخارہ کا سفر کیا ہم حضرت مفتی محمد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کے دیش سے کیا سیکھا السلام علیکم ورحمت اللہ مفتی صاحب آپ نے امام بخاری رحمہ اللہ کے دیش کا سفر کیا کن کن علاقوں میں جانا ہوا اور وہاں جا کر آپ کو کیسا لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علیہ رسول کریم ہمارا تقریبا کوئی پچاس افراد کا وفد جس میں عقابر علماء کرام بشامل تھے یہ شابان کے شروع میں اس باکستان گیا تھا جس میں حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن صاحب ازاروی دامت برکاتہم حضرت قاری محمد حنیف صاحب جالندری دامت برکاتہم حضرت مولانا قاضی عبد الرشید صاحب دامت برکاتہم حضرت مولانا سعید یوسف صاحب دامت برکاتہم اور کئی علماء کرام تھے مشایخ ازام تھے اور بڑا بھرپور وفد تھا حضرت مولانا سن 1991 اگست کے مہینے میں آزاد ہوا اور 31 تاریخ تھی یکم ستمبر کو وہاں یوم آزادی منائی جاتا ہے اور یہ حضرت مولانا سبوں پر اور ایک دارالخلافہ تاشقند پر مشتمل شہر ہے اور اس کا سفر لاہور سے اتنا ہی ہے جتنا کراچی سے اسلام بار ڈیٹھ سے پونے دو گھنٹے کی فلائٹ ہے اور ازبکستان کی سردیں کذکستان کرگزستان تاجکستان افغانستان اور ترکمانستان سے ملتی ہیں پانچ ملکوں سے ملتی ہیں ازبک وہاں کی عام زبان ہے جس کی جڑے ترکی سے ملتی ہیں اور دوسری زبان تاجک بھی بعض علاقوں میں بولی جاتی ہے یہ جو ازبکستان ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ ازبک زبان میں تقریباً تین ہزار سے زائد الفاظ اردو کے استعمال ہوتے ہیں جیسے اردو میں استعمال ہوتے ہیں ایسے ہی وہ وہاں ازبک زبان کا حصہ ہے جیسے لوٹا اس طریقے سے مرگ ازان بانگ اس طرح کے بعض پنجابی الفاظ اور ازبک زبان کا حصہ ہیں یہ قدیم شہروں کی سرزمین ہے اور سمرکند اور بخارہ کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ یہ دو ہزار سال سے زائد قدیم تاریخی شہر ہے اور ان کی شہرت بہت آلشان مساجد بڑے بڑے علمی مراکز اور فقہاء محدثین اور بڑے بڑے صوفیہ اکرام کے مظہارات کی وجہ سے ہے لوگ یہاں کے بہتی خوبصورت ہیں بہتی محذب ہیں بڑے نرم مندہ سے گفتگو کرتے ہیں بہت خوش اخلاق ہیں ملنسار ہیں متوازے ہیں اور پاکستانیوں سے بہت محبت کرتے ہیں اور خاص طور سے جب علماء کو دیکھتے ہیں مشایخ کو دیکھتے ہیں یہ اسلامی لباس میں اور ڈاڑی میں پگڑی میں تو ایسے لگتا ہے کہ ان کو اپنی تاریخ یاد آتی ہے اور وہ بڑی حسرت سے دیکھتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں اور بار بار راستوں میں بعض اوقات لوگوں نے ہمیں روک کر ہم سے دعا کی درخواست کی جس طرف سے ہم گزرتے تھے وہاں لوگ کتاروں میں کھڑے ہو کر ہمارے زیارت کرتے تھے عورتیں کھڑی ہو جاتی تھیں سلام کرتے تھے السلام علیکم خاص انداز سے ان کا سلام ہوتا ہے بچے کھڑے ہو جاتے تھے ہمارے جہاں کہیں ہم کسی جگہ پر جاتے تھے تو ہمارے جوتے سیدھے کرتے ہیں اور بہت ہی محبت سے پیش آتے تھے تو بہت ہی اچھے لوگ ہیں پاکستانیوں سے خاص طور سے بہت محبت کرتے ہیں دوسری چیز جو خاص طور سے وہاں دیکھنے میں آئی ہے وہاں کی صفائی ستھرائی نظم و ضبط سڑکیں کشادہ کشادہ ہیں اور سڑکوں کے اطراف میں سبزہ ہے ترہ ترہ کے رنگ برنگ پھول ہیں بہت خوبصورت اور صفائی کا ایسا نظام ہے کہ ہم نے چھے دن وہاں گزارے اور اس دوران ہم ترمیز بھی گئے سمرکند بھی گئے تاشکند کے علاقے بھی دیکھے اور اس دوران ہمارا بسوں سے بھی سفر ہوا ٹرین سے بھی سفر ہوا جہاز سے بھی سفر ہوا لیکن جو دہاتی علاقے ہیں جو ہمیں بسوں پر جاتے ہوئے نظر آتے رہے ٹرین پر جاتے ہوئے دائیں بھائیں نظر آتے رہے وہاں بھی ایسی بہترین صفائی ہے کہ آپ کو کسی جگہ کوئی کچھرہ جمع ہوا نہیں ملے گا حتیٰ کہ آپ کو سڑک پر کوئی تنکہ نظر نہیں آئے گا کوئی ریپر نظر نہیں آئے گا بلکل ایسی ہم احران ہوتے ہیں کہ وہ یعنی صفائی وہاں کے ہر شخص کے مزاج کا حصہ ہے اور اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہاں کوئی بچہ وہ پاپڑ کھا کر وہ ریپر ایسے سڑک پر پھینک دے یا فٹپات پر پھینک دے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس کے لیے جو جگہ بنی ہوئی ہیں جو کودہ دان بنا ہوا ہے بچوں کی بھی ایسی تربیت ہے کہ وہ وہیں جا کر اس کو پھینکیں گے وہ ادھر ادھر اس کو نہیں پھینکیں گے تو ہمیں کسی جگہ نہ پانی کھڑا ہوا نظر آئے حالانکہ ہمارے اس سفر کے دوران بارشیں بھی ہوتی رہیں اور کسی جگہ ہم نے پانی کھڑا ہوا نہیں دیکھا کسی جگہ کوئی پانی رکا ہوا نہیں دیکھا کسی جگہ ہم نے کوئی کچھرہ پڑا ہوا نہیں دیکھا یہاں تک کہ ہم بعض دہاتی علاقوں میں جو مزار تھے ان کی زیارت کے لیے گئے تو جو راستے میں لوگوں کے عام لوگوں کے مکانات تھے ان کے بار بھی ایسی صفائی ستھرائی ہوتی تھی اور خاص طور سے جہاں درخت زیادہ ہوں تو وہاں پتے بھی جڑتے ہیں بعض درختوں کے بیج وغیرہ کچھ اس طرح کی چیزیں گرتی ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ وہاں مسلسل لوگ صفائی میں لگے ہوتے تھے کہ درختوں کے پتے جمع نہ ہوں اور کچھرہ نہ بنے گھروں کے بار بالکل صفائی ستھرائی ایسا بہترین ماحول تھا مفتی صاحب یہ بتائیے کہ وہاں پر مساجد مدارس کا کیا نظام ہے اس طرح کا تھا یا کیا طریقہ کار تھا دیکھیں جو مدارس اور مساجد کا نظام ہے پہلے تو میں مساجد کی بات کروں کہ مساجد ایسی شاندھار بنائی گئی ہیں اور اس میں فن تعمیر کا ایسا شاہکار نظر آتا ہے لکڑی کا کام ہے اور نقش و نگار ہے تزین ہے بڑے بڑے گمبت بنے ہوئے ہیں اور دیواریں بہت انچی انچی ہیں اور دروازے ایسے پرشکو بنائے گئے ہیں کہ آدمی حران ہوتا ہے دل چاہتا ہے بس اس کو دیکھتے رہے ایسی خوبصورت مساجد اندر بہت وسیح حال ہوگا اس میں کوئی ستون نہیں ہوگا کسی جگہ ستون ہوگا بھی تو وہ بھی اتنا خوبصورت بنایا گیا ہوگا قالین بہترین بچھے ہوئے ہیں اور جوتوں کے بار ریک رکھے ہوئے ہیں اور کسی جگہ کوئی بدنظمی کوئی عربوں نکلتے ہوئے داخل ہوتے ہوئے کسی جگہ ہمیں نظر نہیں آئی اور پھر خاص بات یہ ہے کہ ان کے وضوخانے اتنے بہترین ہیں اور اتنے صاف سترے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں ان کے جو واشروم ہیں بیت الخلاہ ہیں مساجد کے ساتھ جو بنے ہوئے ہیں جہاں مطلب ہر نماز میں ایک عجوم ہوتا ہے مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہیں بہت بڑی حاضری ہے ہمیں اتنا خوش ہوتے تھے ہم کے کتنی ماشاءاللہ مساجد آباد ہیں تو اتنا عجوم ہر نماز میں ہوتا ہے لیکن آپ کو واشروم میں کسی جگہ گھندگی نہیں ملے گی کوئی بدبو محسوس نہیں ہوگی وضوخانے خاص انداز کے بنائے گئے ہیں اور اس میں ایک تو سامنے ایک سٹیل کا پائپ وہ رکھا گیا ہے کوئی اپنا تولیہ کوئی چیز اگر اس پر رکھنا چاہے ایک شلف بنائی گئی ہے جو جیب کا سامان یا بیگ کسی کے پاس ہے اس کے رکھنے کی جگہ موجود ہے وضوخانے میں ایک خاص بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو نالیاں ایسے کھلی ہوتی ہیں انہوں نے ان نالیوں کے اوپر بھی ایسے سٹیل کے پائپ کا ایک جنگلہ سا بنا کر رکھا ہوا ہے اور اس کو فکس کیا ہوا ہے تاکہ کوئی بوڑا پانی کے علاوہ کوئی بوڑا ضعیف اگر کبھی پاؤں فسل جائے تو وہ نیچے نہ گرے یہ جان اس کے لیے حفاظت کا ذریعہ بنے اور پھر خاص طور سے جو خاص بات ہمیں وہاں نظر آئی وہ یہ کہ وضوخانے میں وضوخانے کے کنارے پر انہوں نے دو ڈبے رکھے ہوئے ہیں یا ریک رکھے ہوئے ہیں اور اس میں دو الگ الگ رنگوں کے تولیوں کا ایک زخیرہ ہے جب کوئی آدمی وضو کرتا ہے تو وہ وہاں سے دو مختلف رنگوں کے تولیے اٹھاتا ہے ایک رنگ وہ خاص ہوتا ہے کہ چیرے کے لیے ہاتھوں کے لیے کونسا ہے اور پاؤں کے لیے کونسا ہے جب وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے کے بعد وہ اس تولیے سے پاؤں صاف کرتے ہیں اور دوسرے تولیے سے وہ ہاتھ اور مو صاف کرتے ہیں اور وہ استعمال شدہ جو تولیے ہوتے ہیں وہ پھر آ کر دوسرے اس ریک میں اس ڈبے میں ڈالے جاتے ہیں جہاں سے وہ پھر دوبارہ دھلائی کے لیے جائیں گے یعنی ایک دفعہ جو تولیہ استعمال ہو گیا وہ دوبارہ استعمال نہیں ہوگا اور ہر نماز میں سیکڑوں بعض اوقات ہزاروں نماز ہی آتے ہیں اور ان کے لیے یہ تولیے ماہیہ ہوتے ہیں اور دوسری نماز میں تازہ تولیے ماہیہ ہوتے ہیں مساجد کے بارے میں ہو گیا مداریس کا علماء کا طلبہ کا یہ نظام کیسا ہے وہاں دیکھیں یہ تو بڑی دکھ دے بات آپ نے پوچھی ہے وہاں جو اتنے بڑے بڑے علمی مراکز رہے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نوے ہزار شاگردوں نے ان سے ان کی صحیح بخاری پڑی ہے اور کسی زمانے میں ہر مدارسے میں ہزاروں ہزاروں طلبہ ہوتے تھے اور ایک بہار تھی وہاں علوم دین کی فقہ کی حدیث کی ہر قسم کے علوم کی لیکن اب وہ اس کے نشانات تو باقی ہیں جو پرانے مدارس کسی زمانے میں قائم ہوئے تھے پھر امیر تیمور لنگ نے ان کی بہترین تعمیر کی بہترین آرائش کی اور وہاں کے مدارس کی تعمیر کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ بہت چوڑی دیوار بناتے ہیں اور وہ دیوار کوئی پچاس فٹ یا بعض اوقات پچاس فٹ سے بھی زیادہ اونچی ہوتی ہے اور یہ اتنی چوڑی ہوتی ہے کہ اسی دیوار کے اندر پھر وہ ہجرے بنے ہوتے ہیں بعض اوقات ایک منزلہ اور بعض جگہوں پر ہم نے دو منزلہ بھی دیکھیں کہ نیچے فرشی منزل پر بھی ہجرے بنے ہوئے ہیں اور اوپر دوسری منزل ہے اس پر بھی ہجرے بنے ہوئے ہیں اور یہ دیوار کے اندر ہی ہے یعنی اتنی بڑی چوڑی دیوار کہ پورا ہجرہ جتنا چوڑا ہے اور جتنا لمبا ہے اتر ہی چوڑی دیوار ہے تو یہ اور اتنی پرشکو ہیں اُن پر نقش و نگار ہے آج کا فیروزی رنگ کا وہ نئی حکومت نے اس میں جو تجدید کی اور اس کو نئے سیرے سے تہزین کی آرائش کی تو اس میں انہوں نے فیروزی رنگ کو پہلے وہ خاکی رنگ کی ہوتی تھی اور بعض جگہ ہم نے نئی تعمیر دیکھی ہے سرخی چھوٹی چھوٹی ایٹوں کی بڑی خوبصورت تعمیر ہے اور دروازے ان کے اتنے پرشکو ہیں بہت اونچے اور بہت ہی چوڑائی میں بھی بہت کافی کشادہ اور ان کے اوپر جو نقشنگار کا کام ہوا ہوا ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے تو یہ چار دیواری ہیں اس طریقے سے اتنی وسیع اور کشادہ اور اسی کے اندر ہجرے بنے ہوئے ہیں اور درمیان میں ایک وسیع اور آریز میدان ہے مجھے صاحب ترکی میں ایسا ہوا جو قدیم مداریس تھے خان کہیں تھی ترک حکومت اس کو آباد کر رہی ہے تو یہاں پر بھی ایسا ہے یہاں نئے مداریس تو قائم ہو رہے ہیں اور خاص طور سے اس وقت جو حکومت ہے وہ مسجدیں تو روس کے زمانے میں زیادہ تر جو ہے وہ تباہ کر دی گئی تھی بند کر دی گئی تھی بعض کے ناموں نشانی مٹ گئے تھے اب ان پرانی جگوں کو تلاش کر کر کے نئی حکومت وہاں تعمیر مساجد کی کر رہی ہے اور اس کے علاوہ نئی جگوں پر بھی مساجد کی تعمیر بڑی تیزی سے شروع ہے اور اس وقت جو وہاں کے صدر ہیں وہ خود آ کر نئی تعمیر جب ہوتی ہے کسی مسجد کی تو خود آ کر افتتا کرتے ہیں تو بڑی دلچسپی ہم نے محسوس کی وہاں کے مفتی آزم سے بھی ہماری ملاقات ہوئی وہاں کے اور بعض حکام سے بھی ہماری ملاقات ہوئی اور اندازہ ہوا کہ بہت دین کی طرف رجحان ہے اور وہ دوبارہ سے اپنی اس تاریخ کو زندہ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور خاص طور سے تاشکن جو دار الخلافہ ہے جس میں سب سے پہلے ہم گئے اور وہاں کی جو خستہ امام کی جامعہ مسجد کہلاتی ہے تو نمازگاہ اس کو وہاں کہہ دیں تو بڑی بہترین مسجد بنی ہوئی ہے بڑی کشادہ اس کے سہن اور وہاں عام طور پر مساجد میں اسی طریقے سے ہے کہ بہت کشادہ مسجدیں ہیں بہت خوبصورت مسجدیں بنائی جاتی ہیں پھر ان کے ارد گرد کافی دور تک چمن ہوتے ہیں سبزہ ہوتا ہے پھول ہوتے ہیں اور بڑا زبرتست ایک منظر ہوتا ہے اور وہ بنائی جا رہی ہیں پھر اسی تاشکند میں مساجد کے ساتھ مدارس بھی بنائی جا رہے ہیں یا مقاتبی اور مقاتب بھی ساری چیزیں رفتہ رفتہ بن رہی ہیں مثلا یہ تاشکند میں ایک انہوں نے ایک چیز بنائی ہے جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو وہ خستہ امام مسجد ہے اور اس کے ساتھ ایک امارت ہے گمبدو والی جس میں مسحف عثمانی رکھا ہوا ہے حضرت عثمان رضی اللہ نے ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا جو قرآن کریم ہے جو اور اس کو تلاوت کرتے ہوئے آپ شہید ہوئے تھے جو تلاوت آپ کر رہے تھے وہی صفحہ کھلا ہوا ہے اور وہ وہاں رکھا ہوا ہے اس میں اگرچہ دو روایتیں ہیں کہ وہ اصل قرآن یہ سمرکند میں تاشکند میں ہے یا وہ ترکی میں ہے دونوں روایتیں ہیں لیکن بارال وہاں مسحف رکھا ہوا ہے اور وہ آت کا لکھا ہوا ہے اور ایک شیشے کے شوکے اس میں بند ہے اور اس کے اطراف میں چھوٹے چھوٹے ہجرے ہیں اور اس میں اور کئی مساحف قلمی نسخے رکھے ہوئے ہیں بہت بڑی تعداد ہے ان کی اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں ایک میر گزرے ہیں حاکم خان انہوں نے اپنے بیٹے برکت خان کے لیے ایک مدرسہ قائم کیا تھا جو اس وقت بھی موجود ہے لیکن اب وہاں تعلیم نہیں ہو رہی ہے اب وہاں ایک وہ تجارتی مرکز ہے آثار قدیمہ کے طور پر پھر شاپس کھلی ہوئی ہیں مختلف کپڑوں کی چادروں کی برتنوں کی اور یہ جو لکڑی کے بنے ہوئے مختلف ایٹمز ہوتے ہیں توفے کے طور پر دینے کے لیے انکشاب سے اور ایک تفریقہ ہے وہ مطلب مدرسے والی صورتحال نہیں لیکن نئی حکمت نے وہاں دو کام کیے ہیں ایک تو انہوں نے مہد الامام المخاری الاسلامی کے نام سے ایک سنٹر کھولا ہے اور جس میں میٹرک سے اوپر لیول کی تعلیم ہوتی ہے اور اس اثری تعلیم کے ساتھ دینی علوم بھی شامل ہیں اور دوسرا کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہیں ایک سنٹر تعمیر ہو رہا تھا سنٹر آف اسلامک سیولیزیشن یہ زیر تعمیر ہے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ دو ازار پیس تک یہ مکمل ہو جائے گا اور بہت بڑا مرکز ہے اور یہ پورے گویا اوزبوکستان کا سب سے بڑا علمی مرکز ہوگا جس میں عالی اسلامی علوم بھی نہیں لیکن جو پرانے ادارے ہیں جو جہاں تک ہم نے دیکھا ہے وہاں اس وقت وہ بس ایک تفریقہ بنے ہوئے ہیں جیسے کہ آگے چل کر آپ اگر دیکھیں تو وہاں ایک ریگستان باغ کے نام سے ایک علاقہ ہے جس کے تین تاریخی مدرسے ہیں جو امیر تیمور لنگ اور اس کی اولاد اس کے بیٹوں اور پوتوں نے قائم کے امیر الگ بیک جو اس کا پوتا ہے اس نے تعمیر کیا تھا اور بہت تعلیشان مدرسہ ہے جس طرح میں نے کیفیت بتائی کہ ان کی دیوارے ہیں ان کے دروازے پرشکو امارات ہیں لیکن اس وقت وہ ایک تفریق گاہ بنے ہوئے ہیں وہاں کوئی تعلیم نہیں ہو رہی اسی طرح یہ تین مدرسے ہیں یہاں دو بالمقابل اور ایک ان کے وسط میں تھوڑے فاصلے پر ہے اور اسی جگہ ایک سب سے پہلی اسلامی رستگاہ تعمیر کی گئی تھی اور یہ جو ہے وہ بہت جو جو یہ الگ بیک تھا یہ خود بہت بڑا ماہر فلقیات تھا ماہر فن تھا ریاضی کا بھی اور فلقیات کا بھی تو اس نے یہاں اسلامی رستگاہ تعمیر کرنا چاہیے وہ تعمیر کر لی اس نے اور اس کے بعد پھر اس کو یہ خیال ہوا کہ اس مدرسے کی اور اس رستگاہ کی نگرانی کے لیے میں کسی کو نامزد کر دوں تاکہ میرے بعد بھی یہ سلسلہ اسلامی تو وہیں باہر ایک ایٹوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا اور ایک فقیر درویش قسم کا آدمی ایٹوں پر بیٹھا ہوا تھا اس نے یہ اعلان سنا تو اس نے کہا کہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں اس نے تاجب سے کہ تم میں سائنسی علوم کا اور اسلامی علوم کا ماہر دھون چند لمحوں میں جواب دے دیا دوسرا سوال تیسرا سوال پھر سوالات کی بچھاڑ ہوئی اور امیر کے سوالات ختم ہو گئے ہر سوال کا معقول اور بہترین جواب اس کو ملا تو اس نے اسی کو وہاں کا نگران مقرر کیا اور تا حیات وہ اس مدرسے کے اور رستگاہ کے نگران رہے تو اسلامی اور سائنسی علوم کا بہت بڑا مرکز کسی زمانے میں رہا ہے وہاں کے ان کے تیار کی نقشے وہ مختلف زبانوں میں لاتینی زبان میں اس کے ترجمے ہوئے اور بعد میں پھر آکسفورڈ نے ان کو شائع کیا اور ان کو مستند ترین نقشے قرار دیا تو یہ بہت بڑا مرکز تھا لیکن ابھی ان کو اس علمی مرکز کے طور پر آباد کرنے کے کوئی آثار وہاں لگ نہیں رہے تھے وہ کچھ لوگ جو اپنی تقریبات مناقل کرنے کے لیے اس میدان کو اور وسیع اور عریض سہن کو استعمال کر رہے ہیں اس کے اطراف میں جو کمرے بنے ہوئے تھے وہ مختلف چیزوں کی خلید و فرخت کے لیے استعمال ہو رہے ہیں آپ ایک طویل عرصے سے بخاری شریف پڑھا رہے ہیں تو جب آپ امام بخاری رحمہ اللہ کے نہ صرف دیس بلکہ وہاں گئے ان کے مزار پر تو کیا محسوس تھے کیا وہ الفاظ میں طلاوت کا بڑا حتمام تھا سفر کی دعاوں کا حتمام اور اس کی کوشش کے اپنے معمولات سفر کی وجہ سے وہ ان میں ناغہ نہ ہو وہ پورے پورے ہوں پھر ایک خاص بات میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت مولانہ کاریم مندہ نیف جالندری صاحب دامت برکات ہوں انہوں نے سفر شروع کرتے ہوئے قرآن کریم شروع کیا تھا اور ماشاء اللہ بہت پختا قرآن ہے اور زبانی تلاوت کرتے جاتے تھے امام بخاری کے مزار پر پہنچنے سے پہلے پہلے انہوں نے قرآن ختم کر دیا اور ایسے مولانہ عزیر رحمہ نظار بھی صاحب ذکر وزکار ذکر کی مجلس بھی ہوتی رہی بس پر سفر کرتے تھے تو بس کے سفر کے دوران بھی کبھی ذکر جہری کی مجلس قائم ہو جاتی تھی اس کے علاوہ نظم اور نات کا سلسلہ بھی رہا مولانہ صاحب ہمارے ساتھ رہے تو اس کیفیت سے گزرتے ہوئے ہم جب امام مخاری ہاں مزاروں کا انداز یہ ہے کہ اب اس نئی حکومت نے ان کو بہت توسی بھی دی ہے اور بہت ہی ان کو مزین بھی بنایا ہے ورنہ تو امام مخاری رحمت اللہ علیہ کا مزار ایک وقت ایسا تھا کہ بلکل میٹی گیا تھا روس کے زمانے میں جب انہوں نے مزارات پر اور مساجد پر قبضہ کیا ان کو ختم کیا تو اسی زد میں امام مخاری کا مزار بھی آیا اور ایک خاص بات مجھے یاد آئی کہ انڈونیشنیا کے ایک صدر تھے سو اکار نو انہوں نے روس کا دورہ کرنا تھا تو انہوں نے شرط لگائی کہ میں روس کے صدر سے ملنے سے پہلے مخاری کے مزار پر جاؤ گا تو اب ان کے کیا پتہ امام مخاری کون ان کا مزار کہاں تو وہ پھر ڈھونڈتے آخر انہوں نے ڈھونڈا تو دیکھا کہ وہ تو بہت ہی خستہ حال ہے اور انڈونیشنیا کے صدر جن کا دورہ خود روسی حکمت کے لیے بہت اہم تھا اور وہ اس کو حمیت دے رہے تھے تو اس حالت میں ہم کیسے ان کو اس مزار پر لائیں گے تو انہوں نے اس کی تعمیر نو کا سلسلہ شروع کیا لیکن چونکہ دورہ قریب تھا تو وہ تعمیر پوری نہیں ہوئی اور وہ خستگی ہی کا غلبہ رہا تو یہ جو صدر آئے انڈونیشیا کے انہوں نے مزار کو دیکھا تو یہ رو پڑے اس کی خستہ حالت کو دیکھ کر اور کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ اس میں کتنی بڑی استھی آرام فرما ہے تو خیر اس کے بعد پھر روس کی حکمت نے اس مزار کو تعمیر کیا لیکن پھر اب موجودہ حکمت نے اس میں کافی توسی کی اور بڑی تجزین اور عرائش کی تو عام طور پر وہاں جتنے مزارات مشہور فقہ کے محدثین کے علیاء کے تو وہ اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ اس کے اردگر کافی بڑا اہاتہ ہوتا ہے اور اس اہاتے کی دیواروں کے ساتھ انہوں نے بینچ لگائے ہوئے ہیں یا کرسیاں لگائی ہوئی ہیں تو جو لوگ آتے ہیں تو ہم نے وہاں کوئی بداد ہوتے ہوئے نہیں دیکھا کہ کوئی سجدہ کر رہا ہے یا کوئی قبر کو بوسہ دے رہا ہے یا کوئی اور کوئی بدد کر رہا ہے بلکہ وہ ان کرسیوں پر بیٹھ جاتے اور وہ تلاوت کرتے ذکرواز کار کرتے اور حسان سواب کرتے اور واپس آ جاتے کسی اکہ دکہ جگہ ہم نے کچھ درخت پر کپڑے لٹکے ہوئے دیکھے اور وہ ایک جگہ تھی جس کو کرک کہتے تھے وہ لوگ کرک کمانہ چالیس اور کمانہ لڑکی تو چنگیز خان کے زمانے میں کچھ نیک سیرت خواتین تھیں جنہوں نے ایک مدرسہ قائم کر رکھا تھا اور اجرے بنائے ہوئے تھے اور وہاں آپ اس کو آج کل کی زمان میں روزت الاتفال کہہ سکتے ہیں بچوں کی تعلیم و تربیت کا ادارہ تھا تو چنگیز خان کے زمانے میں جب حکمرانوں نے ان کو گریفتار گئی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ ہماری حفاظت فرمائی جائے ہماری عزت خطرے میں ہیں تو وہ وہاں سے غائب ہو گئی یہ قریب نہیں یہ تھوڑا دور ہے لیکن میں یہ بتا رہا تھا کہ صرف ایک اس جگہ پر ہم نے کچھ کپڑے لٹکے ہوئے دیکھے جیسے ہمارے ہاں مزارات پر لٹکے ہوتے ہیں منت کے کپڑے ورنہ مجموعی طور پر وہاں بلکل ایسا نہیں ہے مجھے صاحب آپ کا خود امام بخاری کے مزار پر جانا ہوا اور میں نے بتایا کہ یہ بنچ لگے ہوئے تھے تو باقی ہمارے جتنے شرقہ تھے تو یہ بنچ یوں لگے یہ قبر ہے قبلہ روخ اور ادھر یہ بنچ لگے ہوئے ہیں اس طرف خالی ہے اور تھوڑی جگہ ہے تو عیسال وہ ہمارے ساتھی تقریباً سارے ان بنچوں پر بیٹھ کے پڑھنے لگے مجھے یہ خیال ہوا کہ سنت طریقہ تو یہ ہے کہ قبر کے اوپر جائیں آپ زیارت کے لیے یا عیسال سواب کے لیے تو قبلے کی طرف جانا چاہئے چونکہ میت کا موت وہ قبلے کی طرف ہے تو آپ اس طرف کھڑے ہوں گے تو اس کے چہرے کے سامنے ہوں گے تو میں اس طرف چلا گیا اور کافی دیر میں وہاں پڑھتا رہا اور عیسال سواب کرتا رہا دعا بھی کی وہاں سے جب میں گھوم کر واپس آیا تو اس وقت تک مزار اصل میں اوپر تو ایک علامتی قبر بنی ہوئی ہے اصل قبر نیچے ہے تیخانے میں اور وہ ایک اجرا ہے تو اس کا دروازہ بند ہوتا ہے وہ خاص خاص لوگوں کے لیے کھولا جاتا ہے تو ہمارے وفت کے لیے بھی وہ کھولا گیا جب ہم پہنچے تو وہ بند تھا تو میں اس طرف سے لگیا اس حال سواب کے لیے واپس میں جب آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ دروازہ کھلا ہوا ہے اور احباب جا رہے ہیں تو جگہ چونکہ اندر تنگ تھی تو سارے ایک ساتھ نہیں جا سکتے تھے تو ان کی دو تین جماعتیں بنا لی گئی تھی تو پھر ہم وہاں مزار پر گئے اور وہاں ہم نے بخاری کی پہلی روایت اور بخاری کی آخری روایت پڑھی اور عجیب کیفیت تھی وہاں انوارات تھے امام مخاری کا تقوی اور امام مخاری کا علم و فضل اور جو امت پر ان کے حسانات ہیں اور پھر خاص طور سے کوئی اگر مخاری کی تدریس بھی کر رہا ہو تو اس کو خصوصی ہمارے اقابر یہ عام طور پر فرماتے ہیں کہ جس کے علوم سے آپ فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو زیادہ سے زیادہ حسان سواب کریں تو میرا الحمدللہ ویسے بھی معمول ہے امام مخاری رحمت اللہ علیہ کوئی سال سواب کرنے کہا وہاں تو پھر مزار تھا تو وہاں عجیب کیفیت تھی اور امام مخاری کے تقوی میں نے وہ ذکر کیا کہ کیسے ان کے علم کو اللہ تعالی نے جو پوری امت میں پھیلایا اور اب تک ہم اس سے استفادہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کی یہ کتاب قیمت تک قائم رہے گی اور اسحہ القتب بعدہ کتاب اللہ کا لقب جو ان کی اس کتاب کو ملا اور پوری دنیا میں اس کا فیض پھیلا اور قیامت تک پھیلتا رہے گا تو اس کے پیچھے ان کے تقوی کا بہت بڑا دخل ہے وہ فرماتے کہ مغتب تو احدا منذ علمت انالغیبت حرام فرمایا کہ میں نے جب سے یہ سنا ہے جب سے یہ مجھے علم ہوا ہے کہ غیبت حرام ہے اس وقت سے میں نے کبھی کسی ایک شخص کی بھی غیبت نہیں تو غیبت سے بچنا تو بہت مشکل کام ہوتا ہے کبھی غیر اختیاری طور پر بیدت ہو جاتی ہے کبھی سننے میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے تو جو آدمی غیبت جیسے گناہ سے جس سے بچنا بہت مشکل ہے اس سے بچنے کا اتنا اعتمام کر رہا ہے تو باقی گناہ اس سے بچنے کا کتنا اعتمام آخری سوال میں یہ کروں گا کہ آپ نے جیسے بتایا کہ دو ہزار سال تھا وہ پہلے ماں پر علم کا مرکز سمرقند بخارہ اور نوے ہزار شاگرد ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے تو کسی زمانے میں علم کا مرکز سمرقند بخارہ تھا کبھی کوفہ تھا کبھی بغداد تھا کبھی دھیلی تھا کبھی کرتوبہ تھا شبیلہ تھا تو کیا یہ مرکز کس طرح ختم ہو جاتے ہیں پھر دوسرے وجود میں آتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ نے علم میں یہ چیز رکھی ہے اس کو سفر میں رکھا ہے کہ یہ مرکز بدلتے رہیں گے یہ تقوینی نظام ہے یا کیا ہے کچھ تو تقوینی نظام ہے اور کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اسباب سے جوڑا ہوا ہے اور جب کوئی قوم کسی نعمت کی ناقدری کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے چھین لیتے اور دوسری کسی قوم کو کھڑا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دین کو تو قیامت تک باقی رکھنا ہے تو جن لوگوں کو یہ نعمت حاصل ہوتی ہے اگر وہ اس کی ناقدری کریں اور اس کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کریں اور احتمام نہ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے وہ نعمت چھین کر کسی اور علاقے کو دے دیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو درمیان کا عرصہ گزرا ہے اس میں کچھ ایسی کوتیاں کچھ ایسے اقدامات کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے علمی مراکز کو جن کے احسانات پوری امت دوبی ہوئی ہے فقہہ وہاں محدثین وہاں صوفیاء اکرام وہاں اور وہاں سے اتنا بڑا یعنی جو آپ اندازہ لگائے نا کہ امام ترمزی بھی اسی علاقے کے امام بخاری بھی اسی علاقے کے امام ابو منصور ماتوری دی جو عقائد اور علم کلام کے امام ہیں اور فقہ انفقہ جتنے بھی ماننے والے لوگ ہیں وہ انہی کے اس تشریحات اور تعبیرات کو تسلیم کرتے تو وہ وہاں ہیں اور اسی طریقے سے سب سے بڑے امام نقشبندی سلسلے کے وہ وہاں ہیں ان کا مزار وہاں ہے اور وہاں امام بخاری کے مزار کے قریب ایک اور قبرستان ہے محمدیین کا قبرستان کہلاتا ہے وہ محدثین اس قبرستان میں صرف وہ محدثین مدفون ہوتے تھے جن کا نام محمد ہوتا تھا اور وہ چار سو محدثین ہیں ناظرین امام بخاری رحمہ اللہ کے دیس کے بارے میں حضرت مفتی محمد صاحب بڑی دلچسپ باتیں بتا رہے ہیں روتات بلا رہے ہیں ایسی باتیں ہیں کہ چاہتا ہے کہ مفتی صاحب کرتے رہیں باتیں اور ہم سنتے رہیں اس کی دوسری قسط انشاءاللہ پھر کسی وقت آملائزہ کر سکیں